اسلام علیکم ناظرین امید ہیں آپ صرف خیریت سے ہوں گے اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ پشاور پی آر ٹی اور اسلامباد میٹرو کے بارے میں اس میں ہم آپ کو دونوں میٹرو کے فضائی میں ناظر دکھائیں گے اور سڑک کا روٹ اور مختلف سٹیشنوں کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے تو ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو آئے تو اس کے اپ ڈیٹ آپ تک ضرور پہن سکے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف راول پنڈی اسلامباد میٹرو بس منصوبہ پی سی ون کے مطابق راول پنڈی اسلامباد میٹرو بس منصوبہ چوالیس ارب روپے کی لاغت سے ایک سال دوکمہ کی قلیل مدد میں مکمل کیا گیا جس میں آٹھ کلومیٹر جدید بریج، کیسر المقصد، فلائر اوورز اور پارکنگ بھی تعمیر کیے گئے میٹرو بس کا کرایا بیس روپے ہوگا اپتدائی طور پر ستر بسیں چلائی گئیں اس منصوبے سے آور پنڈی اسلامباد کے ایک لاکھ پچاہ آزار شہری یومیاں فائدہ اٹھاتے ہیں سگنل فری بائیس کلومیٹر میٹرو بس سرویس کا روپ راول پنڈی صدر سے شروع ہوتا ہے پشاور بس ریپیڈ ٹرانزٹ پشاور بی آر ٹی ایک بس ریپیڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے جو اس وقت پشاور ڈیولپمنٹ آتھارٹی پی ٹی اے کی زیر انتظام صبح خیبر پختون خواہ کے پی کے صدر مقام پشاور میں زیر تامی ہے طویل عرصے سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ پشاور کی تیزی سے بڑھتی شہری عبادی کی وجہ سے پشاور کو ایک مناسب تیز عوامی ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت ہے بی آر ٹی پشاور کی تعمیر تین مراحل میں تقریباً مکمل ہوئی فیز ون پشاور چمکنی تا بلا حسار قلعہ فیز ٹو بلا حسار قلعہ تا آمان چوک فیز ٹری آمان چوک تا کارخانو مرکٹ سگنل فری بائیس کلومیٹر میٹرو بس سرویس کا روٹ راول پنڈی صدر سے شروع ہوتا ہے پنڈی صدر سے فیز آباد تک مری روڈ پر آٹھ کلومیٹر میں میٹرو بس کے دس سٹیشن قائم کیے گئے ہیں جن میں مڑی چوک، لیاکت آباد، وارس خان، سمیت سکست روڈ اور شمس آباد شامل ہیں جبکہ فیز آباد سے سیکرٹری ایس بلک اسلام آباد میں چودہ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں میٹرو بس جنہ ایوینیو کے کچھ حصوں پر زر زمین بھی گزری ہے میٹرو بس سرویس کی تعمیر کے دوران مختلف احتجاجوں اور دھنوں کے باعث منصوبے کی تکمیل داخیر کا شکار ہوئی عوام اور تاجروں کو تکلیف کر سامنا کرنا پڑا لیکن اس منصوبے کی تکمیل سے حاصل ہونے والے فوائد تمام مشکلات بھلا دئیے بی آر ٹی پشاور کے اکتیس سٹیشنوں میں مشتعل ہیں اور ہر سٹیشن پچھلے سٹیشن سے آہستہ ساڑھے آٹھ سو میٹر فاصلے پر ہوگا اس سے متصل سٹیشنوں کے ماں بین تخمیمی طور پر دو منٹ کا وقت ہوگا ٹرانس پشاور نے پہلے دو سو پچپن بسوں کے بیڑے کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جن میں سے ایک سو پچپن بسیں بارہ میٹر لمبی بسیں ہوں گی جبکہ بی آر ٹی کے اندر پین سٹھ میٹر لمبی لمبی بسیں چلیں گی واضح سوزہ بسیں صرف سرویس روٹ رہداری کے اندر چلیں گی جبکہ بارہ میٹر لمبی بسیں بنیادی طور پر فیڈر سسٹم میں شلے گی پشاور کا بس ریپیڈ ٹرانسٹ بی آر ٹی اب تک تعمیر کیا گیا پورے پاکستان کی میٹروں میں سے ایک مہنگا ترین منصوبہ ہے پشاور بس ریپیڈ ٹرانسٹ پروجیکٹ تنازعات بدنوانی اور قانونی چارہ جوئی کے الزامات سے گھرا ہوا ہے اور اس کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے بدنام ہوا ہوا ہے رابرپنڈیو اسلامباد جڑوہ شہروں میں شہری ٹرانسپورٹ کا جدید نظام جو حکومت پاکستان نے ترکی حکومت کی مدد سے تعمیر کیا اس کی لمبائی بائیس کلومیٹر چودہ اشاریہ نو میل ہے جس پر چوبیس اسٹیشن قائم ہیں جو دونوں شہروں کے اہم مقامات پر ہیں اس پر ایک دن میں ایک لاکھ پچہ ہزار افزاد روزانہ سفر کرتے ہیں رابرپنڈیو اسلامباد کا میٹرو بس پروجیکٹ اپنی نویت کے اعتبار سے ایک اہم اور منفر بنصوبہ ہے جس کی تکمیل میں جدید تقنیقی مہارت کا استعمال کیا گیا اور رابرپنڈیو کی مصروف ترین شہرہ مری روڈ کے دونوں اطراف میں ٹرافک کو رواں دواں رکھتے ہوئے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں شہرہ کو استعمال کرنے والے مسافروں کو تعمیراتی کام کے دوران ہر ممکن سہولت اور رسائی فراہم کرتے ہوئے دھرنوں اور ناموافق موسمی حالات کے باعث اگرچہ یہ انتہائی اہمیت کا حمل منصوبہ ہے چھ مہینے کی تاخیر کا شکار رہا تاہم ہر رکاوٹ اور پیچیدگیوں کے باوجود اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا صبحی حکومت کے منصوبے پر کام 29 اکتوبر 2017 کو شروع کیا گیا حکومت نے 20 اپریل 2018 کو اس منصوبے کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن تکمیل کی تاریخ کئی بار پڑھا دی گئی ہے اور یہ منصوبہ دو سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود بھی نامکمل ہے اور ابھی تک اس پر کام شروع نہیں ہوا بی آر ٹی پروجیکٹ ڈیزائن خریداری اور عمل درامت اور سروس پیٹرٹیگ مینجمنٹ کے لیے ذمہ دار ٹرانس پرشاور کمپنی نے اپنے ویب سائٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ بی آر ٹی کے راستے چمکنی سے حیات آباہ تک چلیں گے پشاور کے لوگ 20 منصوبے سے پریشان ہیں راستے قریب ہی رہنے والے ایک شخص نے کہا ابھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کرنے والا ہے حکومت ہمارے وسائل اور وقت ضائع کر رہی ہے پشاور میٹرو بس منصوبے پر تامیراتی کام مکتوبہ 2017 میں شروع ہوا کچھ مہینوں بعد کے پی حکومت نے اعلان کیا کہ اسے چھے ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد ایک سال میں اس کی تکمیل کا ایک اور اعلان ہوگا تاہم تین سال بعد اس منصوبے کو ابھی تک مکمل ہونا باقی ہے پشاور پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ کے پی کے قدار الحکومت ہے اور اسے وسطی اور جنوبی ایشیا کا ایک گیڑوے سمجھا جاتا ہے پشاور 2000 سالوں سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس وقت پشاور کی آبادی لگ بگ پانچ ملین ہے اور توقع ہے دوہزار تیس تک بڑھ کر ستر لاکھ ہو جائے پشاور بی آر ٹی منصوبے کی تدائی لاغت پچاس ارب روپے کے قریب تھی تاہم اقتصادی ماہرین کے مطابق اب اس کی لاغت ستر ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے پشاور بی آر ٹی جدید ترین تھرڈ جنریشن جبکہ لاہور سیکنڈ جنریشن میٹرو ہے پشاور بی آر ٹی جمکنی تاہیات آباد پورے شہر کو گور کرتا ہے ایشیای ترقیاتی بینک کے ساتھ منصوبے دوہزارٹ اکیس میں مکمل کرنے کا معاہدہ ہوا ہے لیکن ہم اس رماسال کے دوران مکمل کریں گے سبائی حکومت کا یہ چھٹوا دا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں یہ اس سال تکمیل ہوگا یا نہیں ہم بھی ادھر ہیں اور آپ بھی ادھر ہیں اسلام آباد اور آب الپنڈی کے درمیان روزانہ سفر کرنے والوں نے میٹرو بیس منصوبے کی تکمیل کو خوشائین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب عام مسافر شدید گرمی میں کم کرایا دے کر بھی ائر کنڈیشن بسوں میں سفر کر سکیں گے اور انہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا گھنٹہ انتظار کھلے آسمان کے نیچے نہیں کرنا مجھے پاکستان کے سابق وزیر عاظم نواز شریف نے پینتالیس ازب روپے کی لاغت سے مکمل کیے گئے راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بیس سروس منصوبے کا اتتا جو میرات چار جون کو اسلام آباد کی کنونشن سنٹر میں کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا میٹرو بیس سروس دیکھ کر ایسے رکھتا ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے میٹرو بیس سروس کے لیے جڑوا شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں عام شہریوں کے لیے عام دو رفت کی بہتر موقع کی خاطر مجموعی طور پر 23 کلومیٹر طویل سگنل فری ٹریک بچھایا گیا اس ٹریک کے دونوں جانب خوب تازی نے عرائش کی گئی ابتدائی طور پر اس منصوبے کے لیے ترکی سے ارسٹ ائر کنڈیشن بسے منگائی گئی تھی منصوبے کے تحت دونوں شہروں میں میٹرو کے کل چوبیس اسٹیشن بنائے گئے ہیں جہاں سے یہ بسیں مجموعی طور پر یومیاں ایک لاکھ پینتیس ہزار مسافروں کو سفری سہولیات مہیا کریں اس منصوبے کی تعمیر کے دونان آور پرنی اور اسلامباد کے شہریوں کو سڑکوں کی کھدائی جو راہوں کی بندش اور بہت زیادہ گرد و غبار کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حکام کے مطابق عوام ایک بار کی تکلیف کے بعد اب مستقل سکھ کا سانس لے سا اس منصوبے کے بعد سب سے زیادہ مالی نقصان انہوں نے برداشت کیا لیکن اب وہ خوش ہیں اور پر امید ہیں کہ بس سروس شروع ہونے سے ان کا کاروبار چمکے گا اس منصوبے کے لئے درختوں کی کٹائی رکوانے کی خاطر تحفظ محول کی تنظیموں نے اسلامباد ہائے کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا حکومت اعلیٰ نے عدلیہ کو قائل کرنے میں کامیاب رہی کہ اس منصوبے سے قدرتی محول پر منفی اثرات بہت کم ہوں گے اور متبادل سجلکاری کے بندبز بھی کیا جائے گی تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیے گا اور اس کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور ساتھ دیئے ہوئے بیل آئگن کو بھی کلک کر لیے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی اپ ڈیٹ آپ تک ضرور پہن سکے اور دوستوں ایک بات یاد رکھئے گا کہ ابھی آپ کے باس فضائی مناظر رہتے ہیں ان بسوں کے اور ہمیں کومنٹس میں اس بات ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی بس کس سے بہتر ہے تو دوستوں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیے آباد رہیے اللہ حافظ